موسیقی السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ سب خرید سے ہوں گے اور جہاں کہیں بھی ہیں اللہ پاک آپ کو خوش و خورم شادہ و بعد اور اپنے حفظ و امان میں رکھے اور آپ صدا ہستے مسکراتے رہیں آج میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں بیف پسندہ کی ریسپی تو چلیں آئیں اس کو بنانا شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بیف پسندہ بنانے کے لیے یہاں پہ میں نے بیف پسندے لے لیے ہیں اور اس طریقے سے میں نے ان کو پاؤنڈ کر لیا ہے اور ساتھ ہی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت لائٹ سے چھوڑی سے میں نے باریک باریک اس طرح سے اس پہ کٹ لگا لیے ہیں تو جب ہمارا پسندہ کوک ہوگا تو یہ فولڈ نہیں ہوگا پسندہ بناتے ہیں تو وہ فولڈ سے ہو جاتے ہیں تو کوئی بھی تیز چھوڑی سے ہلکے ہلکے باریک سے یہ دیکھئے اس طریقے سے آپ اس پہ نشان لگا لیجئے گا اس کے علاوہ جو میں انگریڈنس شامل کری ہوں اس میں ثابت کھڑا گرم مسالہ ہے جس میں تیز پتہ ہے تین چار سبز الائچی دالچینی لونگ کالی میر اور بڑی الائچی ہے اس کے علاوہ میں اس میں شامل کرنے والی ہوں ون ایڈا ہاف ٹیبل سپون کھوپ رہا ہے ون ٹیبل سپون خش خش ہے پوپی سیرز اور تھوڑے سے کاجو ہیں اور تھوڑے بادام ہیں اور خوش مسالوں میں میں لینی ہوں ٹو ٹی سپون میرے پاس لال مرچ ہے ٹو ٹی سپون زیرا پورڈر ہے ون ٹیبل سپون سکھا دھنیا ہے ون ٹی سپون سالٹ ہے ہاف ٹی سپون سے تھوڑی سی کم حلدی ہے اور ون ٹو ٹی سپون جائفل اور جلوٹری کا پورڈر ہے اور یہاں میں یوز کر رہی ہوں ہاف کپ دلی پی پیاز اور ایک کپ ہے میرے پاس دہی اور اس کو میں کوک کر رہی ہوں سرستوں کے تیل میں جس کو میں نے آلڈی پکا کے تھنڈا کیا ہوا ہے تو چلیں آئیں اس کو جو ہے میں بنا رہی ہوں پریشر کوک کر میں آپ چاہیں تو اس کو ریگولر پتیلے میں بھی بنا سکتے ہیں تو سب سے پہلے میں پیاز اور دہی کا پیسٹ بنا لوں گی اور یہ جو تمام ہیں میرے پاس کھوپرا، خشکش، کاجو اور بادام ان کا بھی میں فائن فکولر بنا لوتی ہوں اور پھر میں آپ کو آگے دکھاتا تو اب جو ہے میں نے آئل کو گرم ہونے لئے رکھتی ہے اور ساتھ ہی اس پر ہم شامل کر لیں گے تھابوس کھڑے گرم مسالے اس کو تھوڑا سا گرم ہونے دیتے ہیں اور پھر اس کو جو ہے میں شامل کرتی ہوں اور پھر میں آپ کو آگے لکھاتا آپ دیچ سکتے ہیں کہ میں نے جو ہے مسائلے اس کے بیچ میں شامل کر دی ہیں تھوڑا سا یہ پک جائیں اس کا ارومہ جو ہے آئل میں شامل ہو جائے تو ہم اس میں پسندوں کو ایڈ کر دیں گے تو یہ تھوڑا سا پک جاتا ہے پھر میں آپ کو آگے لیتا سکتے ہیں کہ آئل گرم ہو گیا ہے تو اس میں اب ہم پسندوں کو شامل کر دیتے ہیں یہ پسندے ہم نے اس میں کر دی ہیں شامل اور اب اس کو ہم اچھا سا بھون لیں گے کہ ہمارے پسندوں کا کلر جو ہے وہ چینج ہو گئے اور پھر میں آپ کو آگے دکھاتے ہیں کہ گوشت کا کلر جو ہے وہ ہو گیا ہے چین تو بس اس میں میں شامل کروں گی پیاز اور دہی کی پیس اور اس میں ہم شامل کر دیں گے نمک مرش اپنے اور پھر میں آپ کو آگے دکھاتے ہیں یہ جو ہے دہی اور پیاز کی پیس جو ہے یہ میں نے شامل کر دی ہے تو دہی اور پیاز کے ساتھ بھی اچھا ہم بھون لیتے ہیں اس میں اپنے تمام ڈرائے مسائلیں ڈال لیں گے اور اچھا اس تو بھون لیں گے کہ ہمارا دہی کا پانی جو ہے وہ بھی ڈرائے ہو جائے اس کو میں اچھا بھونن لیتی ہوں اور پھر میں آپ کو آگے دکھاتے ہیں ہم خش کھش کھوپرا کاجو بادام کا جو ہے ہم نے بنایا تاک آرڈر چید ہوگا وہ اس کو شامل کر دیں گے اور اب اس کو میں اچھا سا بھونتی ہوں اور بھوننے کے بعد پھر میں آپ کو آگے دکھاتی ہیں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پسندوں کو خوب اچھا سا میں نے بھون لیا ہے اور آئل بھی ہو گیا ہے سیپریٹ تو بس آپ اس پر میں شامل کر دوں گی پانی کو تو میں تقریباً اس میں ایک سے ڈیڑھ گلاس جتنا پانی کو شامل کروں گی اور اس کے بعد اس کو میں سٹیم لگا لوں گی تقریباً ٹین منٹس کے لیے تو آپ جو ہے اپنے پریشر کوکر کے حساب سے اس کو جو ہے سٹیم لگوا لے جائے گا تو باس اب اس میں تھوڑا سا اور پانی ایڈ کرتی ہوں اس کو سٹیم لگاتی ہوں اور پھر میں آپ کو اس کا جو ہے فائنا لوگ دکھاتا تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مزیدار جو ہے پسندے بن کے تیار ہیں اس میں میں شامل کروں گی تقریباً 1 ٹیبل سپون جتنا لیون جوز اور اس میں ہم شامل کر دیں گے گرم مسالہ 1 ٹیسپون جتنا شامل کر دوں گی اس کے علاوہ ہم شامل کریں گے ہرا دھنیا اور ہری مرچے اور اس کو ہم کرنے گے اچھا سا میکس اور اب اس کو جو ہے میں آپ کو اس کا فائنل لوگ جو ہے وہ دکھاتی آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے بہت ہی مزیدار پسندے بن کے تیار ہیں مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو میری ریسپی پسند آئی ہوگی اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا اور مجھے کمنٹس میں بتائیے گا کہ آپ لوگوں کو کیسی لگی اور اگر آپ لوگوں کو میری ریسپی پسند آتی ہے تو پلیز میرے چینل کو شیئر کریں سبسکرائب کریں اور مجھے اپنی دھیروں دعاوں میں یاد رکھیں انشاءاللہ پھر آپ سے ملوں گی ایک نئی ریسپی کے ساتھ اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ